امام غزارلی فرماتے ہیں بددو تھا ساتھا بنتا تھا نبی پاک کی بارگاہ میں آیا اچانک سلام لی اور پتا کیا کہتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ قیامت والے جن عصاب اس نے لینا ہے تو محبوب کریم نے نظر مبارک اٹھائی اور زیر اللہ و حضور بھی مسکرائے فرمایا ہے عصاب اللہ تعالیٰ نے لینا ہے تو اس نے کندے پہ چادر رکھی اور مسکرانے لگا حضور فرمانے لگے تم کی مسکرار ہے کہنے لگے یا رسول اللہ پھر خیر ہے اگر اللہ نے لینا ہے تو محبوب فرمانے لگے کیا مانا کہنے لگے محبوب کریم جب غالب آتا ہے نا تو پھر معاف کرتا ہے کریم جب غالب آتا ہے نا اس نے جب غالب آنا ہے نا کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ بطور مثال پوچھتا ہوں اگر آپ کا عصاب قیامت کے لئے آپ کے ماں باپ کے ذمہ رکھا جائے تو بزرگ کہنے لگے نہیں نہیں رب بھی ٹھیک ہے میرا مالک ماں باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے کریم جب غالب آتا ہے نا تو وہ کرم ہی کرتا ہے اس شخص نے یہ بات کی تو رسول پاک علیہ السلام سے بات کر کے وہ چلا گیا حضور فرمانے لگے دیکھو بندہ سادہ تھا بات کتنی گہری کر گیا ہے کتنی ٹھیک کر گیا ہے کیا کمال کر گیا یہ شخص اس نے کہا کریم جب غالب آتا ہے کریم جب غالب آتا ہے عدل کرے تھر 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 کم بڑ یہ سچی گال جی جو عدل کرے تھے پھر یہ جو تھر تھر ہے نا اس نے بڑا خوف ہے اس کو سمجھے عدل کرے تھر تھر کم بڑ کون اچھیاں شانہ والے تو جے تو فضل کرے تھے جے تو پھر تھر تھر گیا عدل کرے تھے تھر تھر کم بڑ اچھیاں شانہ والے جے تو فضل کرے تھے پھر بخش جامن میرے جائے مو کالے پھر تو کرم ہو جائے پھر تو فضل ہو جائے پھر تو عطا ہو جائے